بسم اللہ الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے انفرنس اور پردیکشن کے بارے میں تو انفرنس اور پردیکشن جو ہےرا یہ تقریباً ایک جسی چیزی ہوتی ہے لیکن سیم نہیں ہوتی ہے سیمیلر چیزی ہوتی ہے لیکن سیم نہیں ہوتی ہے تو انفرنس کیا ہوتا ہے انفرنس جب ہم ایویڈنس اور فیکٹس کی بنیاد پر کسی چیز کی کنکلوزن یعنی نتیجے تک پہنچے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو انفرنس کہتے ہیں فار ایزامپل جب کوئی شخص ہے وہ کمرے میں کڑا ہے اور کمرے کی جو کھڑکی ہے اس سے باہر دیکھتا ہے تو لوگ ہیں جنہوں نے چادر اوڑے ہوئے ہیں اور کوٹ پہنے ہوئے ہیں اس کے ان لوگوں کی بوٹس ہیں تو وہی جو شخص ہے وہ یہ اندازہ لگائے گا کہ باہر سردی ہے اس لئے انہوں نے جو بوٹس ہے یا پھر چادر اوڑے ہوئے ہیں کوٹ پہنے ہوئے ہیں تو یہ جو شخص سے اندازہ لگاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں فیکس اور ایوڈنس کے بنیاد پر یہ اندازہ لگاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو انفرنس کہتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایک سٹوری میں یہ پڑھیں کہ لوگوں نے گرم گرم چیزیں پہنے ہوئے ہیں یعنی لوگوں نے بوٹس پہنے ہوئے ہیں یا پھر چادر اوڑے ہوئے ہیں یا پھر اس طرح کی کوٹ پہنے ہوئے ہیں تو اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ سردی کا موسم ہے یا سردی ہے اسی وجہ سے لوگوں نے جو ہے گرم گرم چیزیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں کو کیا کہتے ہیں اس کو انفرنس کہتے ہیں اور اب پڑھتے ہیں پریڈکشن کے بارے میں تو پریڈکشن ایک ایسی سٹریٹیجی ہے جس میں کوئی ریڈر کسی ٹائٹل کو دیکھ کے یا پھر ہیڈنگ کو دیکھ کے پکچرز کو یا دیکھ کر یا پھر ڈائیگرام کو دیکھ کر یہ اندازہ لگائے کہ یہ میں کیا ریڈ کر رہا ہوں اور یہ جو میں ریڈ کر رہا ہوں اس کے اندر کیا ہوگا آپ اگر ایک بک کو اٹھا لیں اور اس بک پر آپ ایک تصویر دیکھیں تو آپ ہی اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو بک ہے یہ پلانہ سٹوری کے بارے میں ہے یا اس کے اندر یہ ہوگا یا وہ ہوگا اس طرح کی چیزیں ہوگی یا پھر آپ اگر اس اتر کا نام دیکھ لیں تو اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ جو اتر ہے یہ کن چیزوں کے بارے آپ پلتا ہے فر اگر کوئی اتر ہے وہ موریلیٹی کے بارے میں زیادہ لگتا ہے یا پھر کوئی اتر ہے یا پھر وہ ایسٹیٹک چیزوں کے بارے میں زیادہ لگتا ہے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو سٹوری ہے یہ اس چیز کے بارے میں ہوگی تو یہ جو ہم اندازہ لگاتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو پریڈکشن کہا جاتا ہے تو پریڈکشن جو ہے یہ صرف ہمارے ایک ذہنی سوچ ہوتی ہے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا اور جو انفرنس ہے یہ فیکٹس اور ایویڈنس کے بنیاد پر کسی چیز کے کنکلوجن تک پہنچنے کا نام ہے تو یہ تھی جو کہ آج ہم نے انفرنس اور پریڈکشن کے بارے میں پڑا اگر آپ کوئی اچھی لگی ہوتا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی نقیز کا فیدہ ہو جائے بہت شکریہ تاکہ کسی نقیز کا فیدہ ہو جائے بہت شکریہ